سلام علیکم دوستو ای ہوپ حیرت سے ہوں گے آپ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دو ویب سائٹ کے بارے میں جو کہ ابھی ایک ویب سائٹ جسٹ لانچ ہوئی ہے ابھی جس ٹائم میں یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ساتھ میں ایک اور ویب سائٹ ہے اسے ہم ویڈراؤ کرنے والے وہ بھی فری ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ ویدھوٹ اینی انویسمنٹ ماننگ کر سکتے ہیں اور یہ جو ابھی لاؤنچ ہوئی ہے ویب سائٹ اس پر بھی آپ ویداؤٹ اینی انویسمنٹ ماننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ نے ایک آنڈ بنانا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ گیگا اشپارز آپ کو یہ ویب سائٹ دے دے گی اور اس کے بعد آپ ماننگ کو سٹارٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے فرنڈز تو یہاں پر ویڈیو کی جانب بننے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا فیوچر میں ہماری جو بھی ویڈیو آئے گی اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس ویب سائٹ پر ریجسٹر ہوا نا ہے ریجسٹر ہوا نے کے لئے یہاں پر آپ نے ریجسٹیشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے دوستو تو یہاں پر آپ نے اپنا имیل اڈریس یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ دے کے آپ نے یہاں پر دوستو ریجسٹر ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پہلے سے ریجسٹر ہوں دوستو تو یہاں پر میں login کر لیتا ہوں تو دوستو جیسے آپ لوگن کرتے ہیں تو آپ کا ڈیش پورٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو بزار آ رہا ہے یور بیلنس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلال کچھ بھی میں نے جو ہے مائن نہیں کیا ٹھیک ہے صرف یو ایس ڈی میں ہی اب میں نے مائننگ سٹارٹ کیے تو یہاں پر دوستو آپ بیٹکوین ویٹکوین کیش لائٹکوین ڈوچ کوئن یو ایس ڈی ٹھیک ہے اور گے گے ہیش پارس کو بھی ری انویسٹ کر کے پورچیز کر سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح ان کرپٹو کنٹسیز میں آپ مائننگ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو بیلنس ہے وہ یو ایس ڈی میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر میں یو ایس ڈی میں مائننگ کر رہا ہوں نیچے آپ کو ٹرانزیکشنز انفارمیشن بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ٹوٹل کتنا ویڈرال کیا ہے ٹوٹل ڈیپوزٹ کتنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مائننگ سٹارٹ کرنے کا جو تریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تین بار پر یہاں پر دوستو کلک کرنا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو option نظر آئے گا مائننگ کا سمپل ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے مائننگ کو سٹارٹ کرentesے کے لینا ہے تو مائننگ کو سٹارٹ کرنے کا تریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس بٹن پر کلک کرتا ہوں مائننگ کے بٹن پر اور یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے مائننگ کو جو ہے سٹارٹ کرنا ہے تو دوستو یہاں پر پیج اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے 100 گگیش پارس ہوں گی ٹھیک ہے میرے پاس ابھی 110 گگیش پارس ہیں کیونکہ میں نے جو ہے کچھ ریفلز بنائے اور 10 گگیش پارس جو ہے مجھے ان سے ارن ہوئی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ساک انٹرفیس آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کسی بھی گروپروکرنسی مائننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں بیٹکوین لائٹکوین بیٹکوین کیش ڈوڈکوین اور یو ایس ٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو ہے گگیش پارس بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ یہاں پر جس میں بھی مائننگ کریں اس کے نیچے آپ کو بٹن بھی ایک نظر آ رہا ہوگا ایکسچینج فار گگیش تو اس بٹن پر کلک کر کے جو ہے آپ اپنے ساری مائننگ ہو گئے گیا ایش ورز میں ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو ہے مائننگ کس طرح سے سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ نے دوستو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے نا یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں ہنڈرڈ پرسنٹ کر دینا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کی جو ہے مائننگ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ اس کو آگے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی جو ہے یہاں پر مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یو ایس ٹی میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے سٹارٹ کو آگے لے جانا ہے اور یہاں پر آپ کی جو ہے مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار ہے دوستو مائننگ سٹارٹ کرنے کا اس کے بعد یہاں پر دوستو اس طرح آپ کی فری میں ہوتی رہے گی اگر آپ ڈیپوزیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ پر تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ڈیپوزیٹ کا بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں پر سیمپل ہے میں ڈیپوزیٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ ابھی ہی لانچ ہوئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں لوڈنگ بھی ہے لیکن یہ بھی پرابلم ابھی سال ہو جائے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر مینیمم جو ڈیپوزیٹ امونٹ ہے وہ ون یو ایو ایسٹی ہے یہاں پر آپ نے امونٹ انٹر کرنی ہے اور یہاں پر جو بھی آپ نے کرنسی یوز کرنی ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے اگر میں بیٹ کوئن کو سیلیٹ کروں اس کے بعد یہاں اپنے پی کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ ڈیپوزیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اٹومیٹک یہاں پر مل جاتی ہیں جس سے آپ کی ماننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اس میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ماننگ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لئے یہاں پر بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر میں آپ کو اس ویب سائٹ کا پارٹنر اور پروگرام بھی چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر میں ایفیلیٹ پروگرام پر کلک کرتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹنر پروگرام میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے ہو ملتا ہے تو یہاں پر اگر آپ ایک دوست کو جوئن کرواتے ہیں تو یہ آپ کا ریفر لنک ہوتا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے تو یہاں پر میرے پانچ ریفرز ہیں اور اس سے مجھے ٹین گگاہ ایشپارز جو ہیں آرنوی ہیں ٹھیک ہے تو پر ریفر کی جوئننگ پر آپ کو دو گگاہ ایشپارز جو ہیں مل رہی ہیں میرے پانچ ہے تو مجھے دس مل چکی ہے تو اگر آپ کا دوست یہاں پر انویسٹ کرتا ہے تو یہاں پر لیولز کے حساب سے آپ کو اس میں گگاہ ایشپارز اور بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح لیول ون میں نائن پرسنٹ اور لیول ٹو میں سکس پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ریفرز بنا سکتے ہیں اگر آپ فری والے ریفرز بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی جو ہیں مانی کی سپیڈ بڑھ جائے گی اگر آپ ایکٹیو ریفرز بناتے تو آپ کو اور بھی زیادہ اس ویب سائٹ سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ریفرز بنا سکتے ہیں اور یہ اس کا ریفرز پروگرام ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دوستو یہاں پر کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلین چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ڈیلی کی جو ہے کتنی ارننگ ہوگی اس کے بعد یہاں پر ہم ویڈرال کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں ویڈرابر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویب سائٹ کا جو ہے مینیمم جو ویڈرال ہے وہ کتنا ہے تو یہاں پر اس کا جو مینیمم ویڈرال ہے وہ بھی ون یو ایس ٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے امانڈ لکھنی ہے اس کے بعد جو ہے ارننسی سلیٹ کرنی ہے جس میں بھی آپ نے ویڈرال لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا والٹ اڈریس ڈالنا ہے والٹ اڈریس ڈالنا ہے اور سمپل ہے یہاں پر آپ نے ویڈرال کر دینا ہے ویڈرال کی بٹن پر کلک کر کے اور یہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے ویڈرال مل جائے گا ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس کے چارجز بگرہ نہیں ہوں گے یہاں پر یہ نیچے بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ویڈرال جو ہے آپ کو جو ہے مل سکتا ہے یو ایسٹی میں انسٹینٹلی بھی یا پھر اگر آپ کسی اور کرنسی میں لے رہے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی فور ہارس تک ویڈ بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے ویڈرال ہے دوستو اس کے بعد آپ اس کے ایف ای کیوز اسٹری اور سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو تو دوستو یہ ویب سائٹ ہے ابھی ہی لانچ ہوئی ہے تو اس کو جلدی سے آپ نے جوئن کر لینا یہ ایک فری ویب سائٹ ہے تو اس پر آپ ویڈاؤٹ اینی انویسمنٹ ماننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز ابھی نیکس ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں اور جو ہے ہم اس کی جو ہے ڈیٹیل جان لیتے ہیں تو نیکس جو ویب سائٹ آتی ہے ایکسل ماننگ بہت بار اس کا ویڈرال پروف آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر چکا ہوں اگر آج اسے ہم ویڈرال کرنے والے تو یہاں پر یہ ویب سائٹ بھی فری ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ کو پچاس کے کیش پارس دی جاتی ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ یہاں پر فری میں ماننگ کر سکتے ہیں سمپل ہے دوستو یہاں پر آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سائن اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے یوزرنیم ایمیل اڈریس پاسفارڈ دیکھے اور یہاں پر آپ نے پن وغیرہ لگانی ہے ٹھیک ہے جب آپ ڈراؤ کرتے ہیں تو آپ سے ایک پن مانگتے ہیں تو وہ پن آپ نے یہاں پر لگانی ہے اس کے بعد کنٹری سیلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے سائن اپ کر لینا ہے تو یہاں پر میں پہلے سے سائن اپ ہوں تو یہاں پر میں لوگن کر لیتا ہوں تو دوستو جیسے آپ لوگن کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو بیٹ کوئن کا ایک جو ہے فری والا پلین دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے شایٹو فائف سیکس ٹھیک ہے یہ پلین آپ کو فری میں دے دیا جاتا ہے اس پر جو ہے آپ کی ماننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے کہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ میری ماننگ آلریڈی سے سٹارٹ ہے یہاں پر آپ کو پچاس گاگائش پار اس پلین میں مل جاتی ہیں جس سے آپ کی یہاں پر فری میں ماننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ایتھیرم مانیرو لائٹ کوئن ڈیش زیڈ کیش ان پلینز میں جو ہے اگر آپ ماننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے تو انویسمنٹ ان پلینز میں لازمی سے آپ نے کرنی ہے تب بھی یہاں پر آپ ماننگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فری میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کی آٹومیٹکی بیٹکوئن میں ماننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو منیمم وڈرال ہے وہ 0.0001 بٹی سی ہے جو کہ میرا بھی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اسے وڈراؤ بھی کریں گے اس کے بعد رین ویسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اسی فنڈ کو دوبارہ سے اور گگا ایش پارس جو ہے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے دوستو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کتنی ہیش پارس جو ہیں پڑی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میری جو ہے گگا ایش پارس سے ہیش پارس میں ایکسچنج ہو چکی ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے جو ہے بہت زیادہ ریپلز بنائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ارننگ ریٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو کتنا جو ہے ارننگ ریٹ ہوگا ان گگا ایش پارس سے ٹھیک ہے پر ڈے کا ویکلی منتھلی ٹھیک ہے یہ آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں تین بار پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے آپ کریں گے تو پرچیز ہیش ریٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کچھ بھی انویسمنٹ نہیں کیا یہاں پر میں بلکل فری میں ماننگ کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل ہے دوستو یہاں پر آپ کو دو پلین دیے جائیں گے ٹھیک ہے ایک سال کے لیے اور جو ہے دو سال کے لیے ٹھیک ہے یہ دو کونٹریکٹ آپ کو جو ہے دیے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ہیش پارس کو سیلیٹ کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں نے ہنڈرڈ کو کیا اور یہ آپ کو ملنے ہوا لیے دوستو ایک اشاریہ انچاس یو ایس ٹی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آنا یہاں پر آپ نے پیمنٹ میتھڈ سیلیٹ کرنا ہے جس سے آپ نے انویسمنٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کونٹینیو ٹو چیک آؤٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک اڈریس دیں گے دوستو تو اس اڈریس پر آپ نے ان کو مونڈ سینڈ کرنے اور یہاں پر جو ہے آپ کو گاگاش وارد جو ہے مل جائیں گی اور آپ کی ماننگ کی سپیڈ بڑھ جائے گی تو یہ ڈیپوزٹ کا طریقہ گار ہے دوستو اس کے بعد آپ یہاں پر افیلر پرگرام ہم چیک کر سکتے اس کا تو یہ بھی ہم چیک کر لیتے تو یہاں پر دوستو آپ کو پر ریفر کی جواننگ پر سات اشاریہ پانچ گاگاش وارد جو ہیں دی جاتی ہیں پہلے پانچ گاگاش وارد ملتی تھی اب اس میں سات اشاریہ پانچ گاگاش وارد ملتی ہیں اور اگر آپ کوئی اور کونٹریکٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو کتنی ریفر کی جو ہیں آپ کو جو ہیں ملتی جائیں گی میرے آپ ریفر دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اناسی ریفرز ہیں اور ان سے مجھے جو ہے اتنی ہیش پارز جو ہیں ارن ہون گیا ٹھیک ہے تو میرا جو کوئی بھی ایکٹیو ریفر ہے وہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریفر پورچیز زیرو ٹھیک ہے تو کوئی بھی میرا ایکٹیو ریفر نہیں یہاں پر سارے فری والے ہیں تو آپ اس میں فری میں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اکاؤنٹ ریکارڈز جا کر سکتے ہیں سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹنگ میں آپ نے جو ہے والٹ اڈریس جو اپڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ کے آپ نے ویڈرال والٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے والٹ اڈریس اپڈیٹ کر لینا ہے جس میں بھی اپنے ویڈرال لینا ہے تو ابھی یہاں پر دوستو جو ہے ہم ویڈرال لے لیتے ہیں تو سمپل ہے یہاں پر جو ہے میں ڈیش پورٹ پر چلتا ہوں اور یہاں پر میں ویڈرال فنڈ پر کلک کرتا ہوں اور اس کا جو منیموم ویڈرال ہے وہ 0.0001 بی ٹی سی ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس امانٹ کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر دوستو میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر پن لگانی ہے میں نے پہلے سے سیو کر کے رکھئے تو یہاں پر میں کنفرم کرتا ہوں اور یہاں پر دوستو ہمارا جو ویڈرال ہے وہ لگ چکا ہے اور یہ ویڈرال آپ کو 24 ہارٹ کے اندر یا پھر دو گنٹے کے اندر جو ہے ریسیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پہلے بھی جو ہے میں یہاں پر ویڈرال لے چکا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اکاؤنٹ ریکارڈز میں ٹھیک ہے یہاں پر پانچ سے چھ بار شاید اس ویڈرال لیا ہے اور ابھی بھی لوگ اس سے ویڈرال لے جائے ہیں فری میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو میں نیچے آپ کو لے چلتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ویڈرال دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دوستو میں نے پانچ چھ سے زیادہ کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نا ٹھیک ہے نا بار میں اس سے ویڈرال کر چکا ہوں اور یہ جو ہے ابھی پینڈنگ پر چلا گیا ہے جو کہ ابھی میں نے لگایا باقی سارے ویڈرال جو ہے مجھے ریسی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کے پروو سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی بھی یہ ویب سائٹ جو ہے پی آؤٹ لوگو دے رہی ہے فری میں ٹھیک ہے تو اس کو جلدی سے آپ نے جوائن کر لینا ہے اور ریفل جتنے ہو سکے آپ نے بنانے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دو ویب سائٹ ہیں کافی اچھی ویب سائٹ ہیں اور بالکل فری ویب سائٹ ہیں ان پر آپ فری میں جو لوگ ماننگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو دونوں ویب سائٹ سچی لگیں ہوں گی تو نیکس ویڈر میں پھر سے ملتے ہیں جی ایک نیو ویب سائٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ